اسلام علیکم فرینڈ میں فرزان امیمین آج آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں میں سموسا کی ریسیپی کیمے کے سموسے جو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور اگر سموسے نہ ہو دسترخان پر رمضان میں تو ہمارا دسترخان ادورہ لگتا ہے تو چلتے ہیں سموسے کی ریسیپی کی طرف اس کے اندر آپ کو ایک ٹپ بھی بتاؤں گی کہ اس سے آپ نے کس طریقے سے سموسوں کو موڑنا ہے اور بھرنا ہے کہ آپ کا اویل بھی اندر نہیں جائے یہاں پر میں نے کڑائی لے لیے گرم رکھ دی اور اس کے اندر ڈال دی ہے ایک چمچ جتنا اویل آپ نے بلکل زیادہ نہیں ڈالنا بلکل کم ڈالنا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے ڈال دی ہے ہاری والی پیاز جو ہاری پتو والی پیاز ہوتی ہے اس کا اوپر کا حصہ بس آپ نے اسے صرف سوتے کر لینا ہے نرم کر لینا ہے باقی نہ بھرون کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس نے بھر تھوڑی سی دیر اسے گھمانا ہے اس کے اندر شامل کر دینا ہے کھیما اس کے ساتھ ہی شامل کر دوں گے سارے مسالے بھناوہ زیرا کٹر دھنیا اس کے ساتھ چاہٹ مسالہ کٹر میرچ میرچ تھوڑی کم لگ رہی تھی دو چمچ بھر کر ڈال دی ہے اس کے اندر شامل کر دی ہے نمک آپ ڈال دیں گے اس کے اندر مرچیں میں نے پانی کوئی نہیں ڈالا ہے کھیما نے اپنا پانی خود چھوڑا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کھیما جو ہے باریک مسین کا پیسابہ ہوتا ہے تو اسے گھلانے میں ٹائم نہیں لگتا اب ان سارے مسالوں کو ہمیں کر لینا ہے مکس اتنا مکس کریں گے کہ کھیما پیاز اور یہ مسالے جو ہے نا سارے ایک جانو جائے کھیما میرا آدھا کلو ہے اور آدھا کلو ہی میں نے پیاز لی تھی یہاں پر میں ہلتی بھول گئی تھی تو اب اس کے اندر میں ہلتی بھی شامل کر دیتی ہوں یہاں پر شامل کر دیں گے اس کے اندر ادھا کلسن کا پیس دو چمچ بھر کر بس اسے اچھی طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے اور بھوننے کے لیے ڈک کر رکھ دینا ہے تو اس کے اندر پانی جو چھوٹے گا اسی میں ہی آپ کا کھیما تیار ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں پانچ ویٹ کے اندر یہ میرا کھیما جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ جو پتے ہوتے ہیں نا ہری پیاز کے وہ میں نے باریک باریک کٹنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے باریک ہیں آپ کو ابھی تو یہ بہت سارے لگ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ کیما کی مقدار کم ہے اور ہم نے ہری پیاز جو ہے بہت ہی ڈال دی ہے لیکن جب میں آپ کو ڈال کے یہ میکس کروں گی نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں بلکل نہیں زیادہ لگ رہے اور یہ سموں سے اتنے مزے کے لگیں گے کیا آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ اتنے زیادہ آپ نے کم آدھا کلو کیمے کے اندر آپ چالیس سے پچاس سموں سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو پیاز کے پتے ڈالے اور تھوڑی دو اسے ڈھک کے رکھا تین منٹ کے لیے آپ اس کے اندر شامل کر دیا میں نے دھنیا اور پودینہ اور اسے میکس کرنے کے بعد ڈال دیا میں نے پیساوا گرم مسالہ تو واو کیا خوشبو آ رہے اور چولے کو بند کیا آپ فیلنگ ہم اس کے اندر بھر کے آپ کو دکھاتے کیما آپ نے تھوڑی دیر نکال کر تھنڈا کر لینا ہے پھر آپ نے اسے سموں سے کی پٹیوں میں بھر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پورکو ہاتھ میں لینا ہے اور یہ طریقے کار یہاں پر میں آپ کو دو تین طریقے اور بھی بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بھگا کے مت دیکھے گا کہ آپ کو سموں سے کی بھرنے کی فیلنگ سمجھنا ہے یہ دیکھا آپ نے سارے کونے میرے پی کچھ یہ دوسرا طریقہ آپ نے ہاتھ کے اندر پورکو لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے گھما لینا ہے یہ گھما ہے آپ نے اور اسے پکڑ لیا اب آپ نے چمچ کی مدد سے ڈال دیں یا ہاتھوں کی مدد سے ڈال دیں میری عادت جو ہے وہ ہاتھوں سے کرنے کی ہے تو مجھے چمچ کی سمجھ نہیں آتی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے پھر کونے پہ آپ نے اسے تھوڑا سا لئی لگانا ہے اور اسے یہ کر دینا ہے پی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کے سارے کونے جو ہے نا چاروں طرف وہ پیک ہی ہوں گے یہ دیکھیں آدھا کلو کیما آدھا کلو پیاس کے اندر میرے یہاں پر پچاس سمو سے تیار ہو گئے اور سمو سے کو آپ کو پیکنگ کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ یہ سمو سے تیار کریں گے اسی وقت کسی بھی بیک میں ڈالیں گے نا تو سمو سے آپس میں چھپک جائیں گے اور نکالتے وقت آپ کو بہت ہی پریشانی ہوگی تو آپ نے پہلے کھلے برطن میں رکھ کے اسے برف بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے جیسے مرضی چاہے رکھیں یہ نہیں چھپکیں گے نہ چھپکیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے دیکھا میں کتنے اچھے طریقے سے اس کو پٹک پٹک کے ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں ورنہ آپ کے سمو سے اس طریقے سے رہ سکتے ہیں اگر برف والے نہ ہوں تو بس اسی طریقے سے آپ نے پیکنگ کر کے اور آپ نے رکھ دینا ہے پورا رمضان کا مہینہ عبادت کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو انجوائی کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ فرائی کر کے میں دکھاتی ہوں کہ جس وقت اگر آپ کے کونے کھلے رہ جائیں گے اور فرائی کریں گے آپ سمو سے تو آپ کے سمو سے کے اندر سے اول نکلے گا اور کھانے میں یہ مزا نہیں دے گا اولی بہت زیادہ میں جب تک سمو سے کو فرائی کرتی ہوں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو اول پر جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو مل سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمو سے پر کلر آ چکا ہے گولڈن کلر کے سمو سے کریسپی بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمو سے کو جلانا نہیں ہے اسی صورت پر آپ کو خوبصورت لگنے لگیں اسی وقت آپ کو نکال لینا ہے تو بہت ہی مزیدار قیمے کے سمو سے اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا